اور پھر کہا اللہ السمد اللہ میں نیاز ہے اے بندہِ مومن تجھے اس نے صرف اپنا نیاز مند کیا تجھے اس نے صرف اپنا نیاز مند کیا گر با اللہ السمد دل بستہی از حد اصباب بیر جستہی جب تو اللہ السمد کو مان لیتا ہے جب تو بے نیاز کو مان لیتا ہے جب اس کی بے نیازی کے اوپر تو یقین رکھتا ہے تو یہ جان لے کہ تیرا اس بے نیاز سے تعلق قائم ہو گیا ہے اب تو اسباب کا محتاج نہیں رہا تو مصفف الاسباب کا محتاج ہے اگر اسباب کا محتاج ہوگا تو اللہ اس سمد سے تیرا بورشتہ ٹوٹ جائے گا اور یہی بات مومن کی وہ تقریت ہے کہ مومن اسباب کا محتاج نہیں ہوتا مومن اہل دنیا کا مومن منصف کا مومن مرتبے کا مومن قوت کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ ان ہر چیزوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے وہ لا یحتاج ہو جاتا ہے کیوں کہ کسی کا محتاج نہ ہونا یہ اللہ کی صفت ہے اور ایک اللہ کی صفت سے متصف ہوتے ہوئے مومن اللہ کا نیاز مند ہو کے باقی پوری دنیا سے اپنی نیاز کا رشتہ توڑ دیتا ہے امت و اگر تو بھوند وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی اسی لیے حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر و لا یحتاج فقر کسی کا محتاج نہیں ہے فقر کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے اور حضرت سلطان باہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یحتاج جنہاں ہویا فقر تنہاں سارا ہو نظر جنہاں دی کیا ہوئے او کیوں مارن پارا ہو یہ مقام ہے مومن کا کہ وہ اللہ کی سمدیت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور جب مومن اللہ کی سمدیت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اللہ کی سمدیت کو اپنا لیتا ہے اللہ کی سنت کو اپنا لیتا ہے کفار سے مشرقین سے ان سے وہ اپنی حاجت مندی کو ختم کر دیتا ہے تو پھر مومن میں بھی یہ وصف پیدا ہو جاتا ہے اور مومن بھی تعجب سے یہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچہ پادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا پھر مومن کی بے نیازی کے چرچے ہونے لگتے ہیں جب وہ اللہ کی بے نیازی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیتا ہے تخلقو بے خلاق اللہ ہو جاتا ہے اللہ کی صفات سے اپنے آپ کو متصف کر دیتا ہے